جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا میں حاضر خدمت ہیں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں یہ ایک کرسچن لائر اسوسییشن کی شان بھی ہیں اور ان کے علاوہ انہوں نے اپنی چالیس سالہ پریکٹس کے اندر مختلف اداروں میں مختلف فوس کے اوپر خدمات انجام دی ہیں جس کی موسٹ ریسن جو ان کی خدمت ہے وہ ہے ڈسٹرک اٹونی رہ چکے ہوئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سروسز جو میٹرز ہیں اس کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسیکٹیو میمبر لاہور باہر بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور ایکس ایکسیکٹیو میمبر لاہور ہائی کورٹ باہر بھی رہ چکے ہوئے ہیں تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی سر ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا میں welcome کہتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ اور خاص طور میں بتاؤں یسونسی کا شکردار ہوں جس نے ہمارے لوگوں کو ایسے ادارے قائم کرنے کی تفقیقی بچھی اور خاص طور پر آج نیشنل ٹی وی جو ہیں ان کے ڈریکٹر صاحب کا ان کے جو پروپرائیٹر ہیں ان کا اور جتنا موزز عملہ ہے ان کا شکردار ہوں ان کے تعاون کا اور خاص طور پر آپ کا جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں قوانین کے مطلق خاص طور پر جو درست قوانین ہیں ان کے مطلق اپنے وعام کو خاص طور پر منورٹیز کو اگاہ کر سکوں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کو ریمنیز کیا ویلیبل ہیں اس لیے میں ادھر آزر ہوا ہوں اور جو جو آپ جیسے آپ قویشن کے حصیلے سے گائیڈ کریں گی یا پوچھیں گی وہ میں اپنی جو قابلیت ہے ساتت ہے اس کے مطلق آپ سے گاہ کرتا جاؤں گا تینکیو سر آپ ہمارے لیے ویسے بھی انسٹیٹیوٹ کے برابر حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا تجربہ جو ہے چالیس سال بہت زیادہ ہے تو سر جیسے میں نے انٹوڈکشن میں آپ سے ہم نے بتایا بھی ناظرین کو اور آپ آلرڈی سروس میٹرز جو ہیں ڈیل کرتے ہیں تو میں سب سے پہلا کا کوسٹن آپ سے یہ کروں گی کہ نوکری سے متعلق کون سے قوانین مجود ہیں ہمارا بنیادی حق کیا ہے یعنی آئینے پاکستان اس کے اوپر کیا بات کرتا ہے ویسے تو جو ہمارے گورنمنٹ ہے یا جو اور ہمارے مسلم بھائی ہیں یا عام طرف جو فورم میں عام سپیچز کی جاتی ہیں کہ ہمارے جو منارٹیز کے حقوق ہیں وہ برابر ہیں اور منارٹیز جو ہے ہر طرح سے سیٹسوائیڈ ہیں کوشحال ہیں مگر جو اس کے پیچر کا دوسرا روح ہے وہ بلکل اس کے مارکس ہے اور مصر جو آئین میں جو ہمیں پروٹیکشن دی گی ہے وہ ایک جنرل سی بات ہے مگر اس کے باوجود میں اس سے آپ کو اگاہ کروں گا کانسی چنو پاکستان نائنٹین سیمن تھری جو ہے اس میں آرٹیکل ٹونٹی فائیو اور اس کے علاوہ جو ٹونٹی سیون ہے وہ ڈیل کرتے ہیں میں تمام سیٹیزن کے حقوق کو اور اس میں لکھا ہے جو آرٹیکل ٹونٹی فائیو ہے کہ ہر جو سیٹیزن پاکستان ہے اس کو برابر طریقے سے ڈیل کیا جائے گا اس کے ساتھ کوئی سیمنیشن نہیں ہوگی اور جو آرٹیکل ٹونٹی سیون ہے وہ سرگس کے حوالے سے ہے کہ ہر ایک کو جو سیٹیزن پاکستان سیون ہے انکلوڈنگ مینورٹیز ان کو ہر جگہ سروس میں چھوٹی سروس سے لے کر بڑی سروسہ کردو ہے اس کو برابر کا موقع دیا جائے گا کسی قسم کی ڈیسیمنیشن نہیں ہوگی جی سر جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آئینے پاکستان واضح طور پر ہمیں ایکوال سیٹیزن کے رائٹس بھی دیتا ہے اور سروس میں بھی تمام ہی ایکوال رائٹس اویلیبل ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ سروس رول سروس سے ریلیٹڈ کون سے مزید قوانین ہے ایک تو ہم نے آئینے پاکستان کو ڈسکس کر لیا لیکن اس کے علاوہ جنرل رولز کیا ہے کون سے لاوز اویلیبل ہیں جنرل رولز جو ہیں جیسے کہ کانسی پاکستان کے بعد ایکٹس ہوتے ہیں بنایا جاتے ہیں سیملی میں پھر آڈینس ہوتے ہیں پاس کیا جاتے ہیں پھر جو مدلکہ میکمہ ہے وہ اپنے رولز جو ہے وہ سیکٹ کے طریقے بناتا ہے جو ان کو آسانی کے لیے یا ان کو ملازم کو یا پوائنمنٹ پرووشن کو ڈیل کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں ہم جی تو وہ کون کون سے ہیں وہ ہیں ایک تو ہے یہ فیڈل اور جو پرنسل رولز ہیں وہ لہ 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 ہے ایک لہ لہ رہنا ہے مگر مہارا جات سالچالک جو ہے وہ پنجاب سے ہوتا ہے تو فیڈل اور سکیت کی بنا رولز ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں اور وہ ہے نمبر اے پہ جو سب سے اچھا وہ کہ پنجاب گورنمنٹ سرمنٹ رولز ایکٹ کے 1974 ہے ان سو چوہتر کا اس ہے اس کے ساتھ جو ہیں رولز ہیں گورنمنٹ پنجاب پوائنٹمنٹ کنڈیشنز رولز ہیں وہ ہیں دوزا تین کے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ جو اس کا جو کاروی ہوتی ہے گورنمنٹ ملازم کے خلاف ہو کر کوئی وہ ایپسنٹ کرتا ہے یا کوئی برائی وصول کرتا ہے یا کوئی سٹیٹ کے سس پہ خلاف جاتا ہے تو پیڈا ایکٹ دوزا چھے ہیں یہ جنرل رولز ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ہر میکمہ جو ہے ان کے ایک سیپرٹر اپنے رولز ہوتے ہیں میک میں کے اور وہ پہلے سیکٹی پروو کرتا ہے پھر چیف سیکٹی پروو کرتا ہے پھر وہ فائنل سارٹی جو ہوتے ہے گورنر ہوتا ہے اور جو فیڈل میں ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے فائنل سارٹی پروو کوئی جب ہو جاتے ہیں تو وہ لگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آن سر میں جیسے سروس سے باہم متعلق ہم بات کر رہے ہیں اگر کسی شخص کو درانی ملازمت کسی بھی بنا پہ نکال دیا جائے تو اس کو صوبائی لیول پہ اور فاقی لیول پہ کون کون سے ایسے فورم آویلبل ہے جس کے پر وہ داد رسی اس کی ہو سکتی ہے اس میں پہلا جو فورم آویلبل ہوتا ہے کہ جو آپ کی پوینٹنگ سارٹی ہوتی ہے تاکہ گورنمنٹ ملازم کوئی ایسی بات کرتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوئی برائیب لیتا ہے یا ایلیگل گین لیتا ہے یا کوئی ایفرنٹ کرتا ہے یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے جو رولز کے خلاف ہیں تو جو میکمہ ہوتا ہے مصال کا خاص طور پر اس کی جو سارٹی ہوتی ہے کمپوٹنٹ سارٹی وہ تھی پوینٹنگ سارٹی وہ اس کو شوگر نوٹر دیتا ہے پھر وہ اس کو جو ہے اگر انکویری مناسبت نے انکویری اس کی ہوتی ہے جیسے انتانے میں انویسیگیشن ہوتی ہے اس ٹائپ کی ایک سیول انکویری ہوتی ہے یا ایک میٹی بنائی جاتی انکویری کی کہا جی وہ ایفیسر اس کو کہتے ہیں وہ پھر وہ اپنا تمام اس کو موقع دیتا ہے خود جو ایفیسر کی گواہی ہوتی ہے جو ایفیسر کی وہ اس میں لاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایک پرسنل ہیرنگ ہوتی ہے گورنمنٹ ملازم کی پھر اس کو جو ہے وہ جو ایفیسر کو زیرکمنٹیشن دیتا ہے اگر وہ اس کی معیتمد لگے دے تو Claus خارج ہو جاتا ہے اگر وہ اگینس دے تو پھر کوئنٹیں ทارٹی کے پاس اس کی ریکمنٹیشن جاتی ہے وہ اس پر کاروئی کرتا ہے اس میں جو ریکمنٹ کاروئی کی ہوتی ہے وہ اسے عقری بھی کر سکتا ہے نوٹیں کہ بھی ایفیسر کوئیر دولیارہ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد اگر اسے خلاف کاروئی ہو جاتی ہے یا آردئوا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے پاس دادرسی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی نیکس تارٹی ہوتی ہے پینڈک تارٹی کی اس کو دپارٹمنٹ ارپیل کرتا ہے یہ وزن تارٹی دیز کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اپلیٹ تارٹی اس کو اس سے وزن نائنٹی دیز فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ آتا ہے جو اپنا پجاز سریٹ ریبونل جو ہے نائنٹین سیمنٹی فور اس کا جو سیشن فور ہوتا ہے اس کے تیس نائنٹی ڈیز ہوتے ہیں اور آفٹر اکسپیری آن نائنٹی ڈیز تھرٹی ڈیز بیلیبل سے گورنٹ سیمنٹ کو آگے جو ہے نائنٹی ڈیز ریبونل میں یا فیڈر سریٹ ریبونل میں اپیل کرنے کا اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے جو ہے بائی لیمیٹیشن اس کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا رائٹ ختم ہو گیا کسی بھی بینا پہ جہاں تو اس کے پاس وسائل نہیں تھے یا کوئی بھی ایسی ریزن بنتی ہے تو کیا اس کے بعد اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ ہائی کوٹ میں بھی رجوع کر سکتا ہے اس میں ایک سیکشنل فائیو ہے پنجاز ریبونل ایکٹ کا اس میں جیسے سیول اللہ سارا پلایی اوڈرز کو سارے پراسس میں اور اس میں لیمیٹیشن پلایی ہوتی ہے جو سیکشن لیمیٹیشن کا سیکشن فائیو اور بارہ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں جو ریمڈی سیول دعوے میں یا کسی اور جگہ پہ ویلیویل بل ہیں وہی گورنمنٹ سارا کو ویلیویل ہوتی ہیں وہ بائی ریزن بتا سکتا کہ میرے سیکشنسز کیا تھے کیوں میں لیٹ ہو گیا کیوں میں نے دپارٹمنٹل لیپیل لیٹ کی یا میں نے ایف ایسی یا پی ایسی میں کیوں لیٹ آیا اس کے لیے جو میمبر پلیونل ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے جیسے سیول گورٹ کو اختیار ہے لیمیٹیشن کنڈیم کرنے کا ایسی اس کو اختیار وہ پرابر دیکھتا ہے جیسے جج کی طرح کہ یہ پرابر اس کی ریزن ہے نہیں ہے پرابر کاز ہے یا نہیں ہے تو ایسی میٹیشن کنڈول کر سکتا ہے ٹھیک ہے سر میرا آپ سے نیکس جو کوسچن ہے یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا ریمیڈیز اویلیبل ہے ایک سیول سرونٹ کو کہ اگر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو جائے جو کہ اس کے نالج میں لائے بینا اس کے پر لاغو کر دی جائے یا اس کو سروس سے ہٹا دیا جائے یا اس کے گریڈ کی اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے وہ اسی میں آ جاتا ہے ایکٹ کے اندر رولز کے اندر کہ اگر اس کو انجینی کے نالج نہیں ہوا تو اس کے پہلی بات ہوگر وہ ریمیڈیز سے خارج ہوتی اس کی اپیل تو پھر نیکس فورم جو سپریم کورٹ ہوتا ہے دوسی بات یہ کہ اس کے اندر ہی ہوئے لیبل ہے اگر اس کے خلاف یعنی کہ اس کو نالج نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو جو سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی جو اپنا بے شمار سائیٹیشنز ہیں کہ اگر اس کو نالج نہیں ہوا یا اس کو مرکشی وجہ سے وہ انوائیڈیبل سرکمسٹانسز سے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے دپارٹمنٹ اپیل میں پہلے لے ساری یہ ساری جن لکھے گا پھر وہ سپریم کورٹ کی اور جو ہائی کورٹ کی رولنگز ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ چیز کا نالج اس کو نہیں ہے یا فیکٹس جا ہو رہے ہیں تو وہ انوائیڈیبل سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ اس کو موقع دیتی ہیں اور وہ آرڈر جو ہوتا ہے وہ انوائیڈیبل ہوتا ہے اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے جب اس کو نالج ہوگا اس وقت سے وہ اس کے لیمیٹیشن شروع ہوگی ٹھیک ہے اچھا سر ہم بات کر رہے ہیں یہ تو کہ اس کے گورنمنٹ امپلوئے ہو گیا اس کے اوپر یہ ساری لاغو ہوتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسے قوانین یا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم جیسے کہ ابھی ساری جگہ پر شروع ہو رہا ہے منوٹی کوٹے کا کہ منوٹی کوٹے کے تحت آپ کو گورنمنٹ سرورسز کے اندر امپلوئیمنٹ مل سکتی ہیں کیا گورنمنٹ کوٹے یہ جو منوٹی کوٹے کے لاغوہ بھی کچھ ایسے طریقہ کار ہیں جن کے بینا پر ہم کرسچن لوگوں کو یا منوٹی کے اور لوگ جو ہیں یعنی ایک وہ 5% کوٹے کے لاغوہ جو ان کی اپلوئیمنٹ ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح ہو سکتی ہے دونوں فوروں بیلے بھلے ہیں آپ نے جنرل سیٹ پہ کرنا ہے جنرل وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوٹا سیسٹم پہ بلائی کرنا ہے وہ آپ جو آپ کی اپلی ایکشن ہوگی یا جو بندل کا اس کے واقع پر منسن کریں گے کہ آپ نے جنرل بلائی کرنا ہے یا آپ کوٹا سیسٹم کرنا اور دونوں بھی لگ سکتے اگر آپ جنرل میں آگیا تو جنرل میں بھی ہو سکتا کر سکتے اگر کوٹے میں آتا ہے تو کوٹے میں کر سکتے مگر اکثر ہوتا ہی یہ کہ جب ریزلٹ ہوگی رہا تو کوشی کرتے مرل کو کوٹا سیسٹم بھی اگر ہوتا تو اس پر کرتے باقی سیٹو اپنے بچا لیتے جنرل پوائنٹمنٹ کی لیے باقی جو ہے کہ اور جو کوئی جو فورم اس کے علاوہ نہیں ہے اس کے تیر جو ہم نے کرنا ہوتا ہے یہ کہ یہ موقع میں بتاتا چاہتا کہ ہماری منورٹیز کی بچ قسم نہیں لگا لیں یا جو ہماری ورڈنگ جو ہے کیونکہ یہ ہے کہ ورکنگ جو ہے اس میں ہمارے بچے جو ہیں اس لیول پہ آتے ہی نہیں منس نہیں کرتے لیول پہ کہ وہ سیٹیں ہماری خالی پڑی رہتی ہیں کوٹے کی بھی اور دوسرا بات جو اگل وہ کرتے آئے آئی لیول پہ تو ان کا جو ہے چونکہ وہ پہ 50% پاس مارک ہیں وہ نمبر نہیں لے سکتے وہ پھر ویسے سیٹیں رہ جاتی ہیں میری خاص گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سیٹیں ویلیبل کرنے کے لیے مطلقہ مختلف academies ویلیبل ہیں مختلف فورم ویلیبل ہیں اس طرح سپیشلی بھی کلاسر لینے لوگ ہیں وہاں پہ جا کر وہاں پہ محنت کریں اچھے تکے سے اور کوئی اچھی وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ کام نہ ہو سکے کئی مریض بچے ہیں وہ سیٹوں پہ آ چکے ہیں آپ نے بہت ہی اچھی ایڈوائز کی ہے جابز کے کوٹے کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ ہم سیٹیں آویلیبل ہوتی ہیں جنرل سیٹ پہ بھی لیکن کیا ضروری ہے کہ پہلے تو ہم اس criteria کو میرٹ کو میٹ کریں اور اس کے لیے ہمیں خود بھی ایفرٹ کرنی ہوگی اور ان داروں سے یا ان پرسن سے کانٹیک کرنا ہوگا کہ وہ آئیں اور ان سے ناللیج گین کریں تاکہ آپ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے اچھی جاب کریں گے اور جو ہم ایک لیبل لگا کے پھر تے ہیں کہ discrimination ہے اس انکار نہیں ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا لیول بھی بہتر بنائیں تاکہ ان جاب کو حاصل کر سکے تو سر بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں ٹائم دے اور تاکہ ہم پی اور پینشن جیسے آپ نے مختلف لاؤز بتائے تھے تو سروس میں امپلائیز کے ساتھ پی اور پینشن سے ریلیٹڈ کافے سارے مسائل رہتے ہیں تو اس پہ بات کر سکے جب آپ جو بھی اپنے آرڈر کریں گی ٹھیک ہے میں تو گزارش کر سکتی آرڈر نہیں آپ سے سکر سکتی اس فرم کے لیے بھی شکر دار اور آپ کے لیے شکر دار ہوں تو جیسے آپ ٹائم میلے لیل آپ کریں گی تو میں جور راجل ہوں گا ناظرین میں امید کرتی ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان میں میکسیمم ہمارے ہاں ہوتے جا رہے ہیں پہلے سے تھے ان کو بہت سارے اپنے دورانے ملازمت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج ہم نے سر نے تھوڑے سے چیدہ چیدہ جو چیزے ہیں ان کو بتائیں تاکہ جو ان کو knowledge ہو اور وہ اپنی دورانے ملازمت اگر ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ دادرس سی کے لئے کون کون سے فورم استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لئے بہت زیر حاصل رہا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت ساری معلومات حاصل کیوں گی اور ملتے ہیں نیکس پروگرام میں اور نئے گیس کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ